6 اگست 2023 کا دن ہے رادیش آج کے اتحاس پہ نظر ڈال لیتے ہیں بھارت کی بات کریں 1862 مدراز ہائی کوٹ کی ستھاپنا ہوئی تھی آج کا دن اتنا پرانا ہائی کوٹ ہے مدراز کا جب بھی یہ کراتا ہے اب یہ بھی چینے نہیں کہتے ہیں 1945 رادیش 6 اگست ہے لٹل بوئی آپ اندھی بھی اس کا ٹرانسلیشن کریں تو چھوٹا بچہ بلکل یورینیم آدھاریت یہ ایٹم بم ایسا ایٹم بم جس نے سب سے پہلی بار انسان کے جان لے یہ 6 اگست ہے جب جاپان کے ہیروشیوان یہ بم ڈالا گیا اور امریکہ کی اور سے ڈالا گیا ہے گوام سے اڑا تھا یہ بیچ میں اور یہ سیدھا یہاں پہ آتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار تھا سب ہتھیار ڈال چکے تھے لیکن جاپان جو ایمپیریل آرمی تھے جو وہاں کے سمرات کسی اینا تھے وہ نہیں مان رہی تھی سب نے کہا رک جاؤ اور نہیں رک رہے تھے پھر دعویٰ بنانے کے لیے آج کے دن بی ٹوئنٹی نائن بومبر بھیجا گیا رادشا یہ پلین جو ہوتے ہیں یہ سپیشلی بوم ڈالنے کے لیے ہی ہوتے ہیں لبی دوری تکے اڑ سکتے ہیں تو گوام سے اڑا بہت نیچے ہے جاپان سے جاکے اگر آپ دیکھیں گے اس کو پیسیفک اوشن میں وہاں سے اڑتا ہے ہیروشیما کے اوپر آتا ہے بوم گراتے پائلٹ تھے اس کے کرنل پال ڈبلیو ٹیبیٹس انہوں نے بوم گرائے تھا رادشا اور اس کو سپیسیفکلی ایسے گرائے گیا تھا کہ سمین سے دو ہزار فیٹ اوپر یہ ڈیٹونیٹ ہو تاکہ میکسیمم ڈیسٹرکشن ہو حالانکہ ڈالنا ایک پل پہ تھا لیکن ہوا کیا کہ ہوا چل رہی تھی اس سمائے پہ تو یہ ٹھیک ایک ہاسپیٹل کے اوپر جا کے فٹا تھا افرق اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں بڑھنا تھا کیونکہ جو ہونا تھا وہ تو وہاں پل کے پاس سے بھی ہونا تھا مطلب ایک میل ورگ میل کا جو کشیطر تھا نا رادشا کچھ نہیں بچا اس میں کچھ بھی نہیں بچا ایک دم سے جب یہ بوم فٹا ستر ہزار لوگوں کی ترنت جان چلی گئی آگ کا ایک طوفان آیا بہت زور سے رادشا بہت زور سے طوفان آیا اور انیس سو پینتالیس بیٹتے بیٹتے مرنے والا ہوگی زنگیا کوئی ریڈیشن سے زیادہ تر ریڈیشن کی وجہ سے گئی کئی سے چل گئے تھے شریر ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ مر چکے تھے صرف ایک بوم کی وجہ سے رادش یہ جاپان نے تب بھی ہٹنے ٹیکنے سے منع کر دیا تھا پھر وہ نو تاریخ کو جو ہوا تھا ہم آپ کو آگے بتائیں گے تو یہ پہلی بار یہ امریکہ نے بنایا تھا جی یہ مینہٹن پروجیکٹ جو تھا اس کی وجہ سے کیونکہ امریکہ کو یہ یہ انفرمیشن مینے تھی کہ ہٹلر بھی اٹم بنا رہا ہے اور آپ یہ سوچئے کہ ہٹلر نے کہیں پہلے بوم گپ بنا لیا ہوتا تو فیکٹ دیتا ہو تو کہاں کہاں گرتے ہو بوم راجیشن چلیے پر یہ بھی بڑی اچھی بات نہیں تھی مانو فتا کے لئے روشمورن آگسا کی بھی دوہزار بارہ راجیشن نیسا امریکہ کی جو سپیس ایجنسی راجیشن اس نے اتی آدھونک ایک مارس روور بنایا روور مطلب جیسے ہم نے ابھی چندریان تھری بھیجا ہے نا تیس آگست کو اس بار سوفٹ لینڈگ کو بھگوان کریں بالکہ جو مشین چلے گی نا پہیوں کے ساتھ that is روور ایسا ہی پر امریکہ نے کہاں بھیجا منگل پہ منگل گرہ پہ راجیشن اور اس کا نام تھا کیریوسٹی کیریوسٹی کیا بات کیریوسٹی نام تھا منگل گرہ کو ویسے پرچھوی پتر بھی کہا جاتا ہے جیسے ہمارے جوتش اور ویسے بھی راجیش آج کے دن یہ اترتا ہے چھتیس ہفتے لگتے ہیں اس کو امریکہ سے چل کے چاند تک منگل تک پہنشنے میں اس کا بزن راجیش ایک ٹن تھا پہیوں پہ چلتا تھا اور جہاں یہ لینڈ ہوا وہ تین میل اونچی ایک پہاڑی تھی اس کی تل ہٹی میں بلکل پہاڑی کے ساتھ لینڈ ہوتا ہے دو سال تک یہ چلتا رہتا ہے وہاں پہ اس کو کیا ڈھونڈا تھا وہاں پہ کہ کیا وہاں پہ سکشم جیون ہے اس نے بہت ساری جانکاری پھیچی امیریکہ نے وہ شیئر نہیں کی یہ ابھی تک بھی ہے